نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری دو بجے کے اس مردن میں سب سے پہلے اس وقت ایک بڑی خبر بیہار کے مکہ منترین نیتیش کمار کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے جی ڈی او کے ودایق سنیل پانڈے کو قیدی لمبو شرمہ کو بھگانے کے عاروپ میں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ جھٹکہ نیتیش کمار کو اس لیے لگا کیونکہ ان کے ودایق کو یہاں پر گرفتار کیا گیا ہے ودایق سنیل پانڈے پر یہ عاروپ ہے کہ اس نے لمبو شرمہ کو بھگانے میں مدد کی تھی اور آرہ عدالت دھماکے کے معاملے کے عاروپی لمبو شرمہ نے دلپولس کے سامنے سنیل پانڈے کا نام لیا تھا جس کے بعد سنیل پانڈے کو گرفتار کیا گیا ہے جی ڈی ودایق سنیل پانڈے کو گرفتار کیا گیا نہ صرف یہ گرفتاری آروپی قیدی لمبو شرمہ کو بھگانے کے عاروپ میں ہیں کیونکہ لمبو شرمہ نے نام لیا ہے بلکہ آرہ عدالت میں دھماکے کا عاروپی بھی ہے لمبو شرمہ اس لیے معاملہ غور گمبیر ہو جاتا ہے کمار ابی شیخ پٹنا سے سیدھے ہمارے سم بہت دوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہ گرفتاری کے بعد ابی شیخ سنیل پانڈے کتنی بڑی مصیبت میں فس گئے ہیں دیکھیں سہیر سنیل پانڈے کے لیے بڑی مصیبت ہے نشی تروپ سے لیے بڑی ناٹکیے دھنگ سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے یہ آرہ میں آرہ ایس پی سے خود ملنے گئے تھے سنیل پانڈے آج اپنی بات کو رکھنے کے لیے لیکن چونکہ ان پر پہلے سے ہی لمبو شرمہ سے جو پوچھتا چھوئی تھی وہ معاملہ درج تھا دلی پولیس نے بیہار پولیس کو اس بارے میں نہ صرف انفارم کیا تھا بلکہ اس معاملے میں معاملہ بھی درج ہوا تھا اور آج اپنی صفائی لے کر یہ پہنچے تھے اس پی کے چیمبر میں اور وہیں ان کو پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا جھٹکہ بھی ہے کیونکہ چیدیو کے پہلے باہوالی ودائک آنند سنگھ کو پہلے گرفتار کیا جا چکا ہے دوسری بار آج سنیل پانڈے کو گرفتار کر کے بھیج دیا گیا ہے تو ایسی سٹی میں نیچے طور پر جو پولیس کا چہرہ ہے وہ دکھانے کی کوشش ہے کہ بیار میں کانون کا راج ہے سعید بلکل لیکن آگامی ویدھان سبا چناف اس میں ویدھان پریشت میں مہا گڑ بندن کو جھٹکا اور ایسے میں اس طرح سے ویدھائی کا گرفتار ہونا کیا لوگوں کی دل دماغ پر اثر نہیں ڈالے گا بیشے دیکھئے سعید کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک سیاسی سوروک بھی دکھائی دیتا ہے جو سنیل پانڈے اب تک لگاتار جی ڈیو کے تکت پر جیتتے رہے ہیں وہ اس وقت چلاو کے چیت پہلے ایک طریقے سے سنیل پانڈے ہو یا آننسنگ ہو ان کو ان کی گرفتاری کر کے جیل بھیجنا سرکار یہ دکھانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے کہ وہ کانون کے ساتھ کو سمجھواتا نہیں کریں لیکن آپ دوسرے دیکھیں یہ وہ بیدھائک ہیں جو لگاتار جیتتے رہے ہیں ان کے بھائی اولاس پانڈے ابھی کل ان کی ہار ہوئی ہے لیکن انہوں نے انڈی اے کا دامن دام لیا تھا ایسے میں صرف اور صرف کرائیم سے جوڑ کر اسے نہیں دیکھا جا سکتا اسے نشت روک سے بیہار کے تیاست اور آنے والے جو چناؤں ہیں اس سے ضرور جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ پورا پورا معاملہ آگے روک لیتا ہے مہدنیواد مبشیق کمار مبشیق ہمارے سب واد داتا جانکاری دے رہے تھے جی ڈی ویدائک سنیل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا ہے آرہ عدالت میں دھماکے کے عاروپی لمبو شرما کے نشان دہی پر اروند اوچھا ہمارے سب واد داتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اروند لمبو شرما نے کیا صرف اسے بھگانے میں مدد کی بات کہی ہے یا کوئی اور ایسی گمبیر بات جس سے اور زیادہ پھس سکتے ہیں پانڈے اس کے بعد آج تک نے ایک خبر دکھائی تھی سنیل پانڈے وہ لگاتار آج تک کی کیمرے پر یہ بول رہے تھے کہ ہمارے خلاف راجنیتک ساجیش ہے لیکن یہ گرفتاری کہیں نہ کہیں جو دلی پولیس کی پوچھتا چھی جو لمبو شرما کی جو قبول نامہ تھا اس کو پکتا کرتی ہے بہت نواد اروند 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 اوچھا ہمارے سب واد داتا جانکاری دے رہے تھے جی ڈی ویدھا کو گرفتار کیا گیا ہے فیلحال